بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا یفرہ المنع والجموع ولا یدی الہیتا والجود اس کل موطن منتقت سوا وکل مجموع مما خلا ہوا المنع نوب سواید عم وعوائد مزید والقسم مختلف علیہ الدہرن ویختلف منہ الحال ولا کاما فی مکان فیجوغ علیہ الانتقال جلت اظمتو الصلاة والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاق المعلن الحق بالحق بالخاص محمد اللہ الرحمن 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 الرح فی محکم اکتاب ہی حکیم 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 جمال کا بھی نانا سکرپٹ ہے جو لکھیں جا سکتی ہے وہ صدر جماع ہو چکا ہے لیکن کوئی تر زمان صحیح تر زمان نہیں ہے یہ جو کل کو تک ہوتی ہے ایک اور بات جو کل کہی گئی وہ یہ تھی کہ قرآن پورے کا پورا موجزہ ہے ہر سورہ موجزہ ہے ہر آیت موجزہ ہے ہر لف موجزہ ہے اس کا ہر لف موجزہ ہے موجزے کا ترزمہ کسی عاجز بیان سے ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ موجز بیان پردے سے باہر نکل آئے پھر دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے لفظ کو لیا تو لوگت ہی سے اگرچہ کہ جب قرآن نادر ہو رہا تھا اس وقت لغت ترطیب نہیں پائی تھی لیکن عرب فصیح بھی تھے بلیر بھی تھے ان کا ایک انداز اگر طرو بھی تھا لفظ کی اسی لغت سے لیے گئے لیکن بات عاجز نے جس لفظ کو جہاں جس ماما میں استعمال کرنا چاہا وہاں استعمال کر کے پھر اس لفظ کو اسی معنی کے ساتھ رکھ چھوڑا لغت کے پہلے کے معنی میں اس کو واپس نہیں لگتا ہے اس سلسلے میں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک دو حرفی لفظ حج اس کے معنی قدیم لغت میں یا ازمنہ قدیم میں یا اس وقت جب قرآن نادر ہو رہا تھا اس کے معنی سے یہ عراضہ لیکن قرآن میں اس لفظ کے استعمال کے بعد پورے ارکانِ حج کی تفصیلات سمیت یہ پورا حج صرف ایک لغت میں سمٹ کر آگئی یہ پوری تفصیلات وہ حج میں پورے حج موجود ہے لیکن اس معنی میں پھر جو عراضے کے معنی میں ہے لغت اپنی حسوسوں کو کھوٹ رہا ہے آج میں اس تقریر کو شروع کرتے کرتے ایک اور لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جس کے معنی ہم عرف عام میں کچھ اور لیتی ہیں روم مربعہ میں کچھ اور ہے عدد میں کچھ اور ہے لیکن خوانی عدد میں اس لفظ کے ایک اور معنی ہے یہ لفظ آپ کے ہمارے استعمال میں بہت زیادہ ہے وہ لفظ ہے ولی ولی کے معنی میں خوربت رکھنے والا نزدیک رہنے والا تقرب پانے والا یہ لفظ ولی کی معنی ہے لیکن ولی کے ایک اور معنی ہے وہ ہے حفاظت کرنے والا یہ لفظ دیکھی ہے تو جب ولی کا لفظ جہاں جہاں بھی استعمال ہوا ہے وہاں آپ کے لئے معنی ضرور محسوس ہو جائیں گے یعنی ولی کے معنی ہے بہت نزدیک سے حفاظت کرنے والا بہت نزدیک سے حفاظت کرنے والا اس کے معنی یہ ہو جائے اللہ کے بڑا ولی ہے کون اللہ هو ولی اللہ ذینا آمنو یخرجہم من الظلمات الانمور اللہ فاہبان ایمان دا ولی ہے وہ رب بھی ہے ولی بھی ہے دیکھیں دونوں لفظ دو دو حروفی میں ہیں حج بھی دو حروف میں تھا رب بھی دو حروف میں ہیں لیکن معنی بیہ کا رسطور صدق دیکھئے رب کا کسی زبان میں آپ ترجمہ نہیں کر سکتے کسی زبان میں نہیں لفظ کا ترجمہ لاغ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ لاغ میں یہ قیسیت ہی نہیں ہے جو رب میں ہے رب میں یہ قیسیت ہے کہ وہ خلق کرے پرورش کرے پروان چاہائے رس محیلہ کرے تربیت دے اس کے بعد اس کو این سے آشنا کرنے کی صلاحیت دے استعداد ذہنی دے استعداد بدن دے پھر ہم اس کے بعد میں اس کو اپنی مندل تک پھوکا اور ہر لمحہ رب بڑی نزدیک سے اس کی حفاظت کرتا رہا ہے بڑی نزدیک سے تو ولی کا کام ہی ہے یہ کہ وہ نزدیک بھی رہے اور حفاظت بھی کرتا رہے یہ لاغ میں نے تنہیر میں اس لیے استعمال کیا کہ میرے تحویروں کا یہ عنوان ہی ہے اسلام اور اس کے محافظ تو جہاں حفاظت ہوگی وہاں ولائف ہوگی ایک سلوات رشاہت فرمائے بار محمد وعالمہ حفاظت جو ہوگی وہاں ولائف ضرور ہوگی یہ اور بات ہے کہ مرفیان میں دنیا اخلص کے جو چاہے ہیں مہمہ کرے لیکن دور ہو تو بل نہیں ہے ایک اور مقتے سے میں آج بودھر جاؤں گا آغاز بھی میں یہ طائفہ دکھا تھا کہ جب آدم کو تقلیق کر دیا گیا اور ہوتی میں ہوا کہ جب میں مٹی سے پتلہ بنا دوں تو تم سب کے سب اس کو سجدہ کرنا مٹھی بر مٹی کاظر و تخمیم میں بھگوئی نہیں اس کو لفت دیا گیا پھر اس کو بھی تھارا گیا جب وہ اس قابل ہو گئی کہ اس کو تراشا جائے اور پائے کر آدمیت دیا جائے آدمیت کو خوف کیا آدم کو اور کہا کہ اس کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس تو اس نے یہ کہتے سجدے سے انکار نہیں کیا کہ تجھے ایک مان کے دوسرے کو کیسے سجدہ کرو اس کا جھگڑا یہ نہیں تھا کہ تجھے ایک مان میں دوسرے کو سجدہ کیوں کرو یہ جھگڑا نہیں تھا اس کا جھگڑا یہ تھا کہ کھلکتا نہیں مرنا رو کھلکتا اور مرتی مجھے آج سے پیدا کیا اسے مٹی سے پیدا کیا میں اسے سجدہ نہیں کروں گا تو کہا فخر جب انہائی میں کر رجیم نکل جا میری بارگاہ تو تو رجیم ہے تو جہاں مایوسیوں نے اسے جھیر لیا تو اس نے کہا پروردگار اب جبکہ میں راندہ بارگاہ ہو ہی گیا مایوسیوں نے مجھے جھیر لیا تو مجھے کم سے کم خیامت تک کی محلق کو دے دے یہ جملہ توجہ چاہتا ہوں میں جملے پر آئندہ یہ جملہ کہیں کہیں مرکز بحث بن سکتا ہے میں دیکھی میرا جین ہی چاہتا کہ ہر چیز کی شرح کروں آپ کے جانے آپ پر بالی دفعے کے لوگ ہیں اس سے طرح وقت بھی ضائع ہو جائے گا پھر میں آگے دے دہتا ہے اس نے یہ کہا کہ قیامت تک کیلئے محلق دے دے میں جا کے تیرے صراط مستقیم پر پیٹھ جاؤ رکھ کروں میں نہیں میں کروں میں نہیں سیلوزر کی جھنکاروں میں نہیں آسائشوں میں نہیں اقتدار پسندوں میں نہیں جا کے تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور اب کے دو لب چھوٹے چھوٹے دو حروف کے لب میں یہاں احتمال کرنا چاہتا ہوں میں سب کو بحث کاب سب کو بحث کاب مگر ان کو نہ لہکا سکنگا جو ترے مخلق بندے سب نے افصریت ہے مخلق بندے اقلیت میں ہیں تو آپ کبھی اقتصریت کو بیٹھ کے گھرائیں نہیں اقتصریت میں سر بنے جاتے ہیں اقلے نہیں بنے کی جاتی ہیں اطلبہ تو شاہدتا ہمارے بھر محمد وآلہ اقتصریت اور قرآن نے کب اقتصریت کی تائیو کی ہے قرآن نے تو کہا ہے وہ اقتصریت صاحبان ایمان کی نہیں ہے وہ اقتصریت اقتصریت محرور ہے اور قرآن نے کبھی کسی انسان اقتصریت میں کھڑے رہنے کی مطابق محمد وآلہ کی صرف نماز ہی میں ملتی ہے مال یا غلومت میں نہیں ملتی آپ محسوس کر جائیں تو جب قرآن کو آپ جو کہے وہ محسوسانوں کے تفاقر ہے مصابق تو یقینا نقصان پہستا کیا این رکھنے والے اور این نہ رکھنے والے ایک ہو جائیں گے کیا آنکھ رکھنے والے اور آنکھ نہ رکھنے والے لابینہ ایک ہو جائیں گے کیا وہ غلام جو نہ کچھ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے اس کا آسا اور جو کان کے لئے بھیجتا ہے ادھر ہی کہو کر رہ جاتا ہے یا پھر وہ جو اس کی حردات پر آمنہ وہ خبخ نہ کہہ کر خدم اٹھا تھا چاہیے دونوں ایک ہو جائیں ہیں قرآن نے کب کہا کہ یہ سب ایک ہے کبھی نہیں کہا کبھی نہیں اگل سے آج تک جتنے لخوص انسانی ہیں جنہیں اگل سے پہلی تخلیف کے لے کر آج تک اور خیامت تک جتنے انسان ہیں سب کے درجے الگ الگ ہیں سب کے مقام الگ الگ ہیں سب کا مزاج الگ الگ ہیں ایک جنہ میں میں سمیت لو ساری چیزوں گے سب کے لفت ایک ہے دیکھنے میں سمیم سان ایک سلواز اشارت سرمایہ بار محمد و آلد باتوں ہی باتوں میں ہمیں کیسے مقام پر پہنگے جہاں سے سنجیدہ مدارس کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور یہ تقلیر میں یہاں آپ ہی کے پاس کر رہا ہوں ورنہ اس دور میں کہ جہاں زبان کی ارزائی ہو گئی تھے وہاں ایسے عدد موضوعوں کو ہوا کر منبر پر سر سے تقریر کرنا جو شیر لانے سے کچھ کم نہیں ہے لیکن میں یہ حادث بڑے بھروسے سے ہوا ہوں کہ آپ تو اہلے زبان ہیں میں تو ٹہرہ گونڑے شہر کا ختیل پتھلی تنگار دنوں سے آ رہا ہوں آپ کے پاس تو اوہو پلی بڑی جوان ہوئی ہے آپ کے پاس تکلیر کیا ہے مجھے زبان کو استعمال کرنے کا لے دیکھنے میں سب انسان ایک ہیں ذرا سا آپ کی تقریر میں میرا جی چاہتا ہے کہ اس مرحلے سے بھی لے دو دوں آپ کو کتنے مراحل ہیں انسان کے کتنے مراحل ہیں تین سے چلا نکھے کی مندل میں آیا نکھے سے چلا علقے کی مندل میں آیا ٹوٹڈ بلڈ علقے سے چلا ادھان کی مندل میں آیا ہڈیاں ترطیب پاتی چلی ادھان سے چلا لہن کی مندل میں آیا سورہ شکل چہرہ مرہ آنکھیں ہوا ہاتھ پاؤں بدن کے آزاد سب کل پاتے چلے وہاں سے اٹھان تبہ کی مندل میں آیا یعنی پیدا ہوا رویا طلب ہوئی استخاب ہوئی تبہ کی مندل میں آیا اب تبہ سے اٹھان پھر وہ لکس جس کو میں مہر کیا چاہتا ہوں تقریبا تبہ سے اٹھان نفس کی مندل میں آیا نون فیشن نفس یہ نفس ہی ہے جو کبھی آنا کے مندل میں لے جاتا ہے میرا گھر میری جمین میری جائدہ میرا ماں میرا ماہور میرے بچے میرے آسمان میرے بازات میرا سب کو چھمائے یہ آنا سب کو ذیب نہیں دیتا یہ آنا سب کو ذیب نہیں دیتا یہ آنا ذیب دیتا ہے اس کو جس کی تقلیخ منہ سے ہوئی ہو جس کا جاہم نور پر اس کو ذیب دیتا ہے نفس کی مندل میں دو تین آؤ مراحل ہیں گزار دو تو پھر آؤں گو نفس سے اٹھا تو روح کی مندل میں آیا روح سے اٹھا تو پھر سر کی مندل میں آیا راج بن گیا راج سے اٹھا تو قفی کی مندل میں آیا یعنی چھم گیا قفی سے اٹھا تو اقصہ کی مندل میں آ گیا یعنی ارساد چھپا کہ رنمند میں داؤ گیا ہر ولیل کو اس کا جلوہ ہے دکھائی نہیں دیتا مدر موجود محسوس کر رہے ہیں آپ میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کی جہن پر بوجھ تو نہیں بن رہا ہوں مگر جسیلوں سال میں میں آپ کو خطاب کر رہا ہوں اس میں میں ایک سلوات کیا آپ سے بلند آوار میں توقف کرتا ہوں یہ مندل کچھ مندلیں اور گزار بھی جو میرے ساتھ آدمی تو دونوں دیکھنے میں یقصہ ہی ہے توام آدمی اقصہ ہے چہرہ مہرہ ہے آنکھیں ہیں ناکھے کام ہیں بدن ہیں سالی چیزیں یقصہ ہیں لیکن دونوں آدمی ایک نگی ہیں غالب نے ایک عجیب شعر کہہ دیا بس کے دشوار ہے ہر کام کا آفاں ہونا آدمی کو بھی میں افتا ہوں نہیں انسان ہوں آدمی ہونا اور ہے انسان ہونا اور ہے آدمیت سے اٹھے تو انسان بنے انسان سے اٹھے ابھی کی ایک ایک لفظ میں کی طبقوں چاہتا ہوں آدمی سے اٹھے تو انسان بنے انسان سے اٹھے تو مسلم بنے مرحلہ دیکھئے بے جانا ہوگا یہاں میں اور جملہ آدھا کرتے پہ تقریر قرآن لگا جاؤں دیکھیں مسلم کی دل کافر نہیں ہے تھوڑی سی لفظیات مرحلہ دیکھتا ہے مسلم کی زد ہے مجرم آدمی سے اٹھا انسان بنے انسان سے اٹھا مسلم بنے مسلم کی زد ہے مجرم موضیم کی زد ہے کافر آپ نحسوس کر رہے ہیں یا ایوہا یا ایوہا یا ایوہا یا پھر کھول یا ایوہا کافر مسلم کی زد کافر نہیں ہے مومن کی زد ہے کافر آدمی سے اٹھا انسان بناء انسان سے اٹھا مسلم ہوا مسلم سے اٹھا مومن ہوا مومن سے اٹھا ولی ہوا مدارک دیکھتے جائے گیا مومن سے اٹھا ولی ہوا ولی کے بعد اس کے بلند مندل نبی ہے لیکن یہاں مستے میں آپ پڑی ہے سخن مسترامہ بات انسان صلاحیتوں کی بنا پر آجنیت سے انسان تو بن سکتا بنتا ہی ہے انسانیت سے اٹھ کے مسلم بھی بن سکتا ہے بنتا ہی ہے مسلم سے اٹھ کر مومن بھی بن سکتا ہے بنتا ہی ہے اس سے اٹھ کر جلائے کے مندل مجدیت پہنچ سکتا ہے اگر وہ خود بھی ولی سے مجدیت ہو جائے جملہ بہت سادہ ہے لیکن بہت ہر طلب جملہ یوں بات چلتے ولی بن جانا ممکن نہیں ہے یہ اسی وقت ممکن ہے جب دلائے کے مطلقہ سے اس قدر متصل ہو جائے یہ جیسے لوحہ مخناطی سے باتو 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 میں ہم تقریر کو ایک ایسے موڑ پاپتے ہیں کہ جہاں دلچسپی کے لیے میں یہ بات بھی کر دوں کہ رب قبول خاصہ انسانی جذب قبول یا رب خاصہ انسانی انسانی کیا ہے ہر انسر کا یہ خاصہ ہے ہر الیمنٹ میں یہ پروپٹی پائی جاتی ہے کہ وہ کیا قبول کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے اسی طرح سے انسان کے نفس میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ اس کے نفس میں منحصر ہے کہ اس کا نفس کس چیز کو خرور کرتا ہے کس چیز کو خرور نہیں کرتا پھر لفت آ کر رہی روڑے ترخی کرے فکر ولولائیت کے مقام تکا پہنے ولائیت کے اوپر نبی ولائیت کے اوپر نبوت ہے آدمی انسان مسلم مومن ولی نبی نبی کے اوپر رسول کتاب لے کر آئے تو رسول اور ملند ہے تو پھر دانا سبول ملائیت کے اوپر ختم رسول اشرف المرسلی خاتم النبی رحمت للعالمی عبد الموید رسول مصدق مصدق محمود احمد محمد مصدق صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ملاحظہ فرمائے کہ ایولیشن ترقی لیکن میری تقریب اس رب کو اشتیار کرنا چاہتی کہ جہاں حفاظت کس کی اور کیسا رد اور کیسا خلو اس مور سے میں تقریب کوئی بل دیا چاہتا ہوں آج کی سورج کی کرنے عام ہے سورج نکل آیا روشنی ہر وجود پر عام ہے لیکن جب ہر وجود میں یقصہ نہیں پتھر کا جر الگ ہے شہدر کا جر الگ ہے بنیر کا جر الگ ہے ہر قطعے کا جر الگ ہے رضو قبول سب کا الگ الگ وہ ساتھ عادت جب وہ چچے چلا ہے کہ سب کو بہت آسکنگا مگر ان کو نہ بہت آسکنگا جو طرح مقلب بندے ہیں تو لطف الہی کا تخواب یہ ہے کہ ساتھ ہی ہدایت کو جاری کرے کہ اگر ہدایت کو جاری نہ کرے تو انسان کو پاک ہو لیکن ہدایت کو جاری کرنے کے لیے یہ لازمی ہیں کہ ان کو بھیجے جو انسانیت کو راہ ہدایت کا بھوائیں کائنا کے کھٹا تو اندھیرے میں جہاں ہاتھ کو ہاتھ نفس شائی دے وہاں گوشی کی ایک ہلکی سکرن مرکز نظر بن جاتی ہے لیکن انسان کو قرار کہاں ہے جس تجور کہ خود سے ہے خود تر کہاں اب دیکھ تہرتی ہے جا کر نظر کہاں ذرا سا ایک دیئے کی جھل ملاتی لو نظر آئی تو وہ ہلکے سے نقطے دیا پاس سے نگاہ حق کے دیئے پر رو گئی ذرا سی شمہ فروغ نظر آئی تو اب نگاہ نے دیئے کو چھوڑ گیا ذرا چھوڑ جلتا ہوا نظر آیا تو اب شمہ کی چھل ملا حق نگاہ میں نہ رہی اور اس کے بعد کہیں بڑھنی کا بل جلتا ہوا دکھائی دیا تو خندی لئے فروغ نگاہ میں تہرتی نہیں ہے آئیتے میں کسی نے دیکھا کہ بڑا ہولگن لینک لگا ہوا ہے تو چھوڑ زر ہو رہ دیں نگاہ وہاں تہری آئیتے میں سورج نے سر ہارا اگر چھوڑ رہے نہ رہے سارے چھوڑ زر ہو کے رہ دیں اسے سورج کی دیا پاک کیوں کیا لیکن جس وقت جو چیز تھی اسے انکار نہیں کیا جا سکتا اس ایک سے انکار کرنا یا ان درمیان کی کسی روح سے انکار کرنا ہدایتوں کے سلسلے کو نہ پاکے کے برابر اخرار لازمی ہیں ہم شاہر جب ایسے دور میں ہیں کہ جہاں خورج ہے لیکن وہ دور کی جب بھٹا تو خانسیرہ تھا ہاتھ کو ہاتھ نہیں سنہ ہی دیتا ذات واجب نے جب دیکھا کہ نفس جی مندل سے گبر رہا ہے جی دور مندل ایس کی نمی لکھ ہے نبوت الیکشن کا پاس نہیں ہے انسان یہ منصف خود اختیار نہیں کر سکتا نہ انسان سم مل کر نبی بنا سکتے ہیں کچھ عہدے ایسے کچھ عہدے ایسے ہیں کہ ہم جمہوریت کے عورتوں کو کسی کو خرار نہیں دے سکتے کچھ ہے عہدے عہدی عہدتا عہدتا بعض عہدے ہیں کہ جہاں ہم جمہوریت تاریل دنیا مل کر بھی کسی کو سوزے پر خان نہیں رکھ سکتی نہیں بنا سکتی نہیں احتقامت دے سکتی یا تل ہے اب کوششیں اور بات ہیں حقیقتیں اور بات کوششیں بہت نہیں آگے شاید ہو رہی ہو مجھے تو کچھ اندار نہیں ہوتا میں تو اب بوجہ نشین آدمی ہوں مجھے کہاں دنیا کی نظر آنے والی چیزیں دکھائی دیتی ہیں بینہ آئے ہو چکی ہے اب تو مجھے دکھائی نہیں دیتا لیکن سنتا ہوں کہ بعد لفظ نام کے ساتھ پیوست کر دینے سے کر دیں آئے مثال کی طور پہ میں آپ سے ارز کر رہا ہوں میرا روئے سوشن کسی طرف نہیں ہم نے سلوات شاہ تمہیں یہ ایک انوکھا خیال آیا مجھے آپ خطاب کے طور پر اپنی اپنی محبت سے کوئی نہ کوئی لو جس کو چاہیں دے سکتے لیکن زید بھی تو دے زید بھی تو دے خیال ان بات کا رکھیں کہ وہ لفظ زید دے تا کہ مسئلہ امام ہم نے اپنے اپنی محبتوں سے یہ لفظ بہت ساروں کے ساتھ استعمال کیا امام فقر الدین راضی کہا کہا نہیں کہا امام غزالی کہا کہا نہیں کہا ہم نے اپنی محبت سے بہت ساروں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا بہت 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 لوگ گھدرے کیسے کیسے سب سے کام گھدرے کیسے کیسے جیوٹ گھدرے بڑے بڑے خصے مشہور ہیں ان کی جوہ مردی کے ان کی صحیح افغنی کے صحیح افغن ہونا آر ہے شجا ہونا آر ہے کرر ہونا آر ہے کرر مشروف ہے کرر وحی رہتا ہے جو غیر کرر مار ہو اسی طرح سے بار منصب ایسے ہے کہ جو منصب انسانیت نہیں بنا سکتی اس میں لذ ایک ہی صحیح منادل الگ الگ ہے آج کی یہ دوسری تقریر ہے سورة نکل چکا آج چراغ رہے نہ رہے چراغ گل ہو جائیں یہ بات نہیں لیکن تسلیم سب چراغ کو کرنا تسلیم تمام چراغ تسلیم ہے آدم آئے کائمہ کے گھٹا کو اندھیرے روزنی کی ایک خلقی تھی کرن تھے نوح آئے شمہ کی روزنی تھی موسی آئے جگمگاتی بھی خندی تھے عیسی آئے جگمگاتی حضر سرم تھے اور پھر جب آئے وہ آئے جنہ کی رسالت خاتم ایوک کے محل لیکن لیکن خاطر ساتھ دفتوں بھی آئے زبور آئے توریت آئی انجیل آئی سب منصور ایک ناصق قرآن ناصق قرآن ساری کتابیں منصور ناصق قرآن سرکار رسالت ناصق رسالت کی منزل آلہ پر اس سے بلند کوئی نہیں انہی کی امت میں ہے انہی کے ناصق کلمہ پرستی ہے عالم اسلام سب ان کی امت میں ہے لا ارہا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں ہے تو اللہ قرآن اللہ کے محمد اللہ کے رسول ہیں یا تھے کیا خاموشی ہے کبھی کبھی گرسار کبھی سلمات کو سے کبھی کبھی خاموشی کی آواز ہوتی ہے میرے خیال میں خاموشی کی آواز خود آواز کی گرس سے بہت زیادہ ہوتی ہے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک اشارے پہ میری پور تمام زحمتوں کو قتل کر دیا ایک حرف اور دوسرے حرف کے درمیان خاموشی ہوتی ہے جب وہ خاموشی بولتی ہے تو آواز بل چھتے خاموشی کا بطا آواز سے کچھ کم نہیں ہوتا آواز خاموشی میں میری وقت نہ کیجئے دونوں سے پرابر کر لہو میں دیا آواز آواز خاموشی میں میری فرق نہ کیجئے دونوں کے برابر کر میں دیا ہے پچیس برت علی کی خاموشی چار برت چھتے گفتار چار برت چھتے گفتار بس چار برت چار برت کمان آوازوں کو سناتے میں بدل دے اور پچیس برت کی خاموشی جس خوشی سے آج تک ہو رہی ہے اس کے بعد پھر کوئی آواز سمجھ میں نہیں آتی کوئی آواز سمجھ میں نہیں آتی اس کے بعد وہ ایک آواز اللہ اکبر میری تخریر کس مور پہ پہنچ گئی اولی و آخرین میں سخن سہم مجمع سخن شناف مجمع نکتہ فنج مجمع اولین و آخرین میں آپ کے کسی سے یہ آواز سمجھ ہیں کیسے کیسے نام و رکابر گزرے کیسے کیسے مشاہیر گزرے کیسے کیسے بارجوہ شخ گزرے کیسے کیسے مدن مصن نشین سامنے ہیں لیکن کسی سے یہ جملہ سنا و ان آخرین تھے کہ سلونی خبرن تک قضونی مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ تم مجھے سو دو میں سو جاؤ نہیں آپ الفاظ کے ساتھ ساتھ توجہ فرماتے چلیں اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤ نہیں میں سو جاؤ نہیں میں سو جاؤ نہیں اس سے پہلے کہ تم مجھے سو دو سوال کرو کسی نے کیا ظاہر ہے کہ میرا روے سخن کسی طرف تو ہے نہیں مجھے اپنے ممبوخ سے کا فرصت ہے کہ میں کسی اور کی طرف دیکھوں مگر جانئے کیوں یاش یگانہ چنگزی کہ یہ شیر مجھے یاد آتا ہے کہ میرا ماں تھا جب ہی پھن کا فرے وے رن کے محفل سے برابر بیٹھنے والے بھی اتنے بھی آگے بڑھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے ذرا سا قیال بھی ہوتا ہے کہ کہ موضوع تشنا نہ رکھ جائے پہنچ نا چاہتا میں دراصل میرے ہم سے بڑھ لکھ افراد تقریز کو سن رہے ہیں یہ ماں ان کے نہیں کہنا ہوں اس تقریز نوجوانوں کے کر رہا ہوں جو سب زادی سے بڑھ کے جوانی کی حضور میں آئے ہیں ان کے لئے مہین کر رہا ہوں دیکھئے دو حضور ہے ایک لغز ہے علم ایک لغز ہے مار فتح علم کے بس علم کے مانا ہے جان مانا اور مار فتح کے مانا ہے پہچان مان جان مان اور ہے پہچان مان اور ہے کبھی کبھی ساتھ رہتے رہتے زندگی کو کر جاتی ہے آدمی ایک دوسرے کو جانتا کو ہے پہچانتا نہیں ہے جی جان مان اور ہے پہچان اور ہری خربتیں چاہیی ہم نفس چاہیی ہم سفر چاہیی منزل تک ساتھ رہنے کے بادہ کرنے والا چاہیی جان اور ہے پہچان اور ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ نفس ہے بس اگر کوئی نفس کو پہچان لے تو بہت سارے دھگرے ختم ہو جاتے ہیں ایک نفس ایسا بھی ہے غرصہ سنجھے مجھے آج کی تقریر کا شاید میں آخر حصہ ادا کر رہا ہوں ایک نفس ایسا بھی ہے کہ جو عدیت سے ملے تو نفس محمد کہہ لائے آج کی تقریر کا اہم جو اللہ مکل تھے یہاں سنجھ مکل ایک نفس ایسا بھی ہے جو عبدیت سے ملے تو نفس محمد کہل آئے اموحیت سے ملے کہ نفس اللہ کہل آئے دنیا اگر صرف نفس رسول کو پہچان لیتی تو شاید اتنی فرقے ہی نہ ہوسے اگر نفس رسول کی معرفت ہو جاتی ابھی میں نے اس کی آپ کی خدمت میں کہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں یا تھے اگر سمجھے تو آدم بھی تھے نوح بھی تھے موسی بھی تھے عیسی بھی تھے دعوی بھی تھے محمد بھی تھے اور اگر ہیں پھر حقیقت کیا ہے بات صرف اتنی سی ہے اتنی سی بات ہے کہ انسانیت میں ایک قیفیت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جو اس سے بزرم ہو تو اس کی بزرم کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا یہ اپنے اپنے ذرف ومیر کی بات ہے سب پہ اپسا اس کا اطلاق نہیں کل کی تقریب میں میاز کر رہا تھا آیت پڑھتے ہوئے کہ آل یا خدون الناخ علی ما آتاہم اللہ من فضل فخد آتینا آلی اللہ من الكتاب وال حکمت وآتینا ہم ملک نظیم جا عطا کر دیتا ہے اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی اور انسان نے حسد سے معاملے میں یہ تحسوس دیا کہ رشت کر کے محمد تو نہیں کر سکتا کیوں نہ ان کو خیش کر اپنی جتا پر لے آئیوں نور سمجھ میں نہ سکا اپنے اپنی اولادوں کو نور نظر کہنے والے جل ملاتی شما کو نور کہنے والے گہن لگنے والے سورت میں نور تلاش کرنے والے خاتمیت میں نور نظر نہیں آیا اس لیے کہ نور کے معنویت آشنا نہیں تھے یہ جتنے نور تھے یہ نور نہیں ہے یہ تو کسی کے نور کا پرطو ہے ربیو الاول کے مہینے میں شورا نات گو شورا یہ نات کہتے ہیں سندات کہ میں جھون اٹھے رخ مدینہ آیا جا میں وحدت لیے سافی مدینہ آیا آج شاید میلے سرکار میں کھولے گے تو لوگ کہتے ہیں کہ سامن کا مہینہ آیا غلط نہیں کہتے صحیح کہتے ہیں شورا پتے بھی کیا کرتے ہیں شایر ان واضنیوں میں نہیں جاتا کہاں بلو ہی بلو ہے کہیں کہیں شیر اچھے دلو ہوتی ہیں یہی تو وہ وضو ہے جس وسیلہ سے کائنات کل ہوئی یہی تو وہ نور ہے جس وسیلہ سے کائنات کل ہوئی مگر دنیا یہ چاہتی ہے کہ ان کو اپنی سطح پر لاؤ کہ ہماری طرح سے بشر تھے مل 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 بشر مل مل رکو یا دو چاپ منٹ کے لئے آئیے پڑ کیا برکو عمر وعالی عمر صلو اللہ عمر 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 انسان کیا ہے منطق میں انسان کے لئے کیا رب استعمال ہوا ہے کہ وہ حیوان ہے مگر ناطق جی اگر کسی انسان کو کوئی حیوان کہتے تو جھگر پڑے لگ کے دخ بگری با ہو جائے لیکن جیسے کہا ناطق نو بگری فصل بگتی حیوان میں اور انسان میں فصل ہے فصل ہے فصل ہے ایک دوری ہے ایک بلندی ہے کہ حیوان ارزل ہے انسان ناطق ہو کہ اشرف ہو گیا اتنا اشرف ہو گیا انسان کہ ارزل آدم خاکی سے انجم سہنے جاتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہوا تارا مہت بن جائے اتنا اشرف ہو گیا انسان اور انسان اتنا اشرف ہو گیا کہ یہاں خل لما بش مست لکھوں کہ لوگ تمہاری طرح سے بچ رکھوں مگر فصل یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے مجھ پر وحی آگے ہوتی وحی آتی مطابع وحی بیٹھنا کھانا پینا سونا جادنا سب کا سب مشیط تطاہے کوئی چیز مشیط سے ہٹی بھی نہیں نبی کی پوری زندگی مشیط عزیز آنے قرآن پورا قرآن مذلی ہے نماز کے لئے آیتیں موجود ہیں نماز خائم کہو نماز خائم مگر کوئی نماز کتنی پڑھی جائے کتنے رکعت پڑھی جائے کس وقت پڑھی جائے روگ ایام کن دنوں میں روگ حج کے ارکام کہیں تفصیلات ہیں اسلام کہنا تو آسان کتاب کے مطابق کتاب اللہ کہنا تو بہت آسان لیکن کتاب کتاب کی شرف کہا کہا آکھ آئیں گے دن دن قرآن مجرد ہے آخر جمعہ قرآن مجرد ہے قرآن مجسم ہو جائے تو محمد مطق اللہ علیہ ظلم اللہ ہر ہر حرکت تفسیر قرآن تفسیر قرآن اور رہی بات قیمہ قرآن کی قل قفا باللہ شہیدہ بینی و بینکم و من اندہ علم کتاب کہو میرے لئے اللہ کافی ہے یا وہ جس کے پاس علم کتاب ہے اب علم ہی کی پات چلی ہے سارا قرآن قلب محمد میں حقیقت محمد یا مجمو علم حقیقت خوان مدینہ العلم شریعت حکم عام معرفت الہی حکم خاص مندلوں کو تیع کرنا ہے شریعت حکم عام دے دے لیکن الہی معرفت کے لیے منع دل کو تیع کرنا ہے معرفت کے راقے کھلے ہوں ان کو دروازے کی درواز ہے تو کہا انا مدینة العلم وعلی انباب یہ ہے ممن دلیں اب اس کے بعد جملے کو میں ختم کروں مسائد پردوں روکا ہوا ہمین جملہ کہ جسم محمد یخرب کی زمین میں محمد الرسول اللہ کیا محمد اللہ کے رسول ہیں یا تھے تھے اگر کہیں تو سب تھے یہ ہی تھے محمد اللہ کے رسول ہیں اس لیے کہ جسم محمد یخرب کی زمین میں ہے حقیقت محمد یا باقی ہے اسمت ساتنہ کے ساتھ سورت حیدلیہ کے ساتھ حیم حسنیہ کے ساتھ حسینیہ کے ساتھ عبادت سجابیہ کے ساتھ آخر جعفریہ کے ساتھ عروم تہذمیہ کے ساتھ حجد رضی کے ساتھ نخابت مقامیہ کے ساتھ غیبت اختریہ کے ساتھ اور غیبت الہیہ کے ساتھ ودود حق یہ سران نظام خائم ہے کسی کے فیض سے یہ انتظام خائم ہے وہ آر حب یتیمان مذہب و ملت ہمارے سر پہ ہمارا امام خائم ہے یہ ہیں وہ منازل یہ ہیں وہ مقامات ابھی بہت سارے مقامات تو غیبت ہمارے ساتھ تقریبیاں اور ہیں میری اگر توشیخ آت الہی میں انزا ہوتا رہا میرے بات خدم کر سکھا کر تو میں سمجھوں گا کہ میں یہاں آکے ناکام و نام مراج نہیں لڑت پائے لیکن ان ایام میں جیسے جیسے دن آتے رہتے ہیں جیسے جیسے دن گزرتے رہتے نہیں معلوم ذہن اب ہمارا یہاں نہیں دہتا دماغ یہاں نہیں دل یہاں نہیں دل یہی کہتا دوسری محرم ہے حسین علی کا قافلہ فریشان کر بلا پہل چکا بیویاں حرام و پریشان ہے کہ کس بیاب و زیاد سہرہ میں خیام کو رہا ہو خیام جد رہے ہیں لیکن اس مسافر کی یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے خافلہ مندل سوق پہ تھا کہ خسین ابن علی ایک مرتبہ کسی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہوئے کہا ہوا لیکن سلام لوگوں نے پوچھا فرزند رسول کس کو سلام کیا کہا مسلم نے سسیل کوفہ سے مجھے سلام کیا تھا ابھی ابھی مسلم کا سر کٹا گیا بدن سسیل سے نیچے گر گیا گر گر مسلم نے کہا تھا میں مسلم کو سلام کیا مسلم چہید کر دئیے گئے عزیزان نے کہا کیا غرمت کی شہادت ہے مسلم کی وہ رفا فرماتے ہے کہ مسلم کے مجلومیت پر وہی گریہ کر سکتا ہے جو مومن حقیقی ہے غریب الوطنی ہے پاس کوئی نہیں ہے پانی کیے تو موسط ان کا فضارہ مسافر کا بنی ہوتی ہے خواب تھا کے مطحیرے کی کنی ہوتی ہے بیٹ جاتے ہیں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے ہاں کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے غریب الوطنی اور اس پر یہ بظالم کا فرمہ کوئی اس نے غریب کے دل سے پوچھے بچے نہیں ہے کہ بعد مسلم نے خاتل کرنے والا خاتل کو کہا کبھی میرے بچے یہاں آ جائیں گے انہیں یہ نہ مطلع نہ کہ مطلع کیا دنی مگر یہ بچے جب آ تو بچے وہ ہیسی کو اسے میں شہید کر دیئے گئے عزیزان جرامی حسین ابن علی نے پہنس کر خیمدہ میں اندر تشیف نہ کر ایک مطلع شہید یہ زینب کو بلایا اور بلا کے کہا مسلم کی بیٹی کو بلاو مسلم کی بیٹی آئی کہ آگو اس کو بٹھایا سینے سے لگایا ماتھے کو بوسا گیا کلیجے سے لکٹا کے بیوی زینب کو کہا کہا بہت وہ گوشوار ہے لانا جو میں نے جن کو دیئے تھے زینب گوشوار لے کے آئی تو اپنے ہاتھوں سے بیوی کے قادم پرنایا تو بکی نے بے ساتھ کہا چچا آپ کو ہمارے ساتھ ایسا سنویت کر رہے ہیں جیسے کوئی یتیمہ بسات کرتا ہے میں کہوں بیوی چچا زندہ ہے یہ چسا ساتھ دیکھ رہی ہو یتیمی کیسے کو کہتے کوئی سکینہ کے دل سے پوچھے تماشوں کے نشان کام زخمی جلا ہوا پہتا عزیز وآلہ اگرامی مجلس ہو چکی مگر میں ایک لم ہے کے لیے آپ پر لیے چل رہا ہوں خواب مستگو آخری مندل پر پہنچی خافلہ گیاری پہنچا بچی ماں کے آغوث میں بیٹھی ہوئی تھی ماں کو بالوں سر کو ڈھاکے ہوئی تھی جب خافلہ پوچھے کے دروازے کے خریب پہنچا تو بچی نے دیکھا پوچھے کے دروازے پر مسلم کے سر آ دیتا ہے تو طلب کے کہا یہ تو میرے بابا کا سر ہے ایسے میں دیکھا کہ مسلم کے سر دروازے پر ہے بچی روتی رہی بلتی رہی خافلے کو دروازے میں سے لے جائے گیا سب نے کہا السلام علیہ جی مسلم ابن عقیر عزیز آمد رامی مسلم کی نسل کر ملا میں ایسے قطع ہو گئی کہ مسلم کے خاندان میں ربنا تقبل من اینکا امت سمیل لی پر رجل رجل مقتصر رجل مقتصر و قبول صلما حال حضر رجل مقاس دو رجل موقع رجل 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 زمین زمین کے نازل کرتے زمین کے اندر ہے تو اسے باہر مکار جو زور ہے تو قریب کرتے جو قریب ہے تو اسے ہمارے ہاتھ کو دیکھیں ہاتھ